نگری جیون میسوپٹامیا اسیریان ثبتہ میں نگری جیون کیسا تھا نگری جیون کی چرچہ نگری جیون کے بارے میں پور میں بھی لگاتار بولا جا چکا ہے لیکن کچھ اور بندو کہ ہمیں میسوپٹامیا کے جو ساکش ملے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں اسمانتہ ہو چلی تھی ساماجک ایم بیلنس سوشل ایم بیلنس ہو چکا تھا امیر ورگ دھناڈے ورگ اچھ ورگ اور اس کے ساتھ ہی نمڈ ورگ اور نیچے کے تبکے کے لوگ ایسا ورگی کرن وہاں کی ساماجک ویوستہ میں بیابت ہو گیا تھا نگروں کی جو ساماجک ویوستہ تھی اس میں اونچے ورگ کے لوگوں کا ستھان بڑا مہتپورن مانا جاتا تھا اور یہ سبھی جگہ ہوتا ہے شاہی پریوار کے لوگ تھے یہ سامانتہ شاہی پریوار کے لوگ تھے شاہی پریوار سے جڑے ہوئے لوگ تھے یا ہو سکتا ہے کہ دھناڈے ویاباری ور کے لوگ ہوں گے جن کا ویاباری سنگھن تھا آدھی آدھی اس کے اترک اور نگر یہاں پر بھی اس بات کے سپش پرمان ہے کہ ساماجک ورگی کرن بڑھتا جا رہا تھا دنوں دن اور میں تو ہمیں تین طرح کی قبریں ملی ہیں یعنی قبر میں بھی سماج کے ورگوں کا ویبھاجن اس پشت دکھائی دیتا تھا جو سب سے اونچے تپکے کا جو سماج تھا ان کی جو قبریں تھی وہاں پر آبھوشن ملے ہیں ان قبروں میں سفیج سیپی ملی اس کے علاوہ سونے کے سامان ملا ساتھ ہی سونے کے پاتر ملے لکڑی کے وادی انتر سونے کے کھنجر یہ راجہ رانی اور راج دربار سے جڑے ہوئے لوگوں کی قبروں میں یہ چیزیں ملی ہیں دوسری اور جو دھنی ورگ تھا سبھرانت تھا جن کے پاس دھن دولت زیادہ تھی ان کی سنکھیا ویسے کم تھی لیکن ان کی قبروں میں بھی ان سے جڑے ہوئے سامان ملے ہوئے تیسری اور جو سامانی طبقہ تھا جو قبروں میں بہت ساری ایسی وستویں ملی جس سے بڑا سپشٹ ہو جاتا ہے کہ یہ جو قبریں ہیں یہ جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے وہ سامانی لوگ کا طبقہ تھا اس میں تانبے کی دھاتیوں کے سامان ملے اور ایسے نمشنی کے سامان جس سے بڑا سپشٹ تھا کہ یہ ادھکاری ورگ کا رہا ہوگا ایسا ساکشوں کے ادھار پہ انداز لگا جاتا ہے اور جو عام ورگ کے جو قبر تھے بڑی اس کی بات سے سمجھنے کی بات کہ عام سامان جنتہ کی قبروں میں کسی بھی طرح کی دھاتو کا سامان نہیں ملا سو اس تکار ہم دیکھتے ہیں کہ تتکالین سماج میں ورگی کرن ساماجک ورگی کرن ہونا شروع ہو گیا تھا اور شاید گہری پیٹ بھی بنا لیا تھا یہاں تک کی قبرستانوں میں بھی یہ سپشٹ درشتی گوچر ہوتا تھا رابرٹ ایڈمز نے ان قبروں کو گریب قبروں کی شرنکلا میں رکھا ہے گریب قبروں اس کا کہنا ہے میں اسی کو ادھگرد کرتا ہوں یہاں ہم کسانوں کے اوشیش پاتے ہیں جو بڑی مشکل کسی طرح جیون نروہ کر سکتے تھے وہ ایک شہری کے اندر سے بھوتک روپ سے جڑے تھے کنتو شہر کی دولت اور تقنیق پرگیت کے کچھ ہی پرتی ان سے جڑے تھے دوسرے شبدوں میں رابرٹ ایڈمز کے انسار گرامین اور شہر ان کے بیچ میں بہت کم سنبھل دیتا مصر پٹیمیا کے دستاویجوں سے بھی سماج میں ویابت آرثک ارسمانتہ کا بڑا سپشت پتہ چلتا ہے ویباہ اترادکار جیسے ویشیوں سے سنبھل دستاویج بھی ہیں جن سے معلوم پڑتا ہے گیات ہوتا ہے کہ ایکل پریوار کو آدرش مانا جاتا تھا یعنی اس کال میں ایکل پریوار کا بول بالا تھا اسے آدرش مانا جاتا تھا ایک ویقت اس کی پتنی اور اس کے بچے یہی ایکل پریوار میں آتے تھے یعنی ایکل کا اُلٹا ہوتا ہے جوائنٹ سیوکت پریوار تو سیوکت پریوار کی پرتھا کم تھی اور ایکل پریوار نیوکلئر فیملی جیزت تھی لیکن پتر ویواہ کے پسچات ماتا پتا کے ساسی رہتے تھے اور پتا جو ہے وہ پریوار کا پرتھان ہوتا تھا سامانیتا ایسا دیکھا گیا ہے اس سمیہ کے انبھاؤوں سے اس سمیہ کے ساکشوں سے اویلیکوں سے ایسی سمبھاؤنا ہے کہ ویواہ جو ہوتے تھے وہ لڑکا لڑکی کے ماتا پتا کی سہمتی سے ہی ہوتے تھے جو آج بھی سامانیتا ہوتا ہے تو یہ پرتھان جو ہے اس سمیہ سامانیتی کی پرتھان وہ اس سمیہ بھی اچھی طرح پرچلت تھی اچھی اچھی ریایی سبھتا میں نگری جیون کی چرچہ کرتے ہوئے ہم ویواہی سمبندوں کی جو بات کرتے ہیں تو یہ جاننا مہتپونڈ ہے کہ تتکالین سماج میں جو ویواہ ہوتے تھے وہ سہمتی سے لڑکا اور لڑکی ور ودو دونوں کی ماتا پتا کی سہمتی سے ہوتے تھے دونوں پکشوں کی سہمتی سے ہوتے تھے اور سامان ریت ریوات کی طرح ویواہ پراند ایک دوسرے کو دونوں پکش بھیٹ دیتے تھے بھیٹوں کا آدان پدان کرتے تھے اور پہاروں کا آدان پدان کرتے تھے اور اس کے پشچات جیسا بارم بار کہا جا رہا ہے مندر ان کے لیے کسی بھی انشتھان کی انتیم کڑی لیکن سب سے مہتپون کڑی ہوتے تھے تو مندروں میں جا کر بھی 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 چڑھاتے تھے بینہ اس کے کوئی سے بھی کارے چاہے وہ ویوہی کی کیوں نہ ہوں پور نہیں مانے جاتے تھے پتہ جو ہمیشہ لڑکی کے لیے ویوہ کرنے پر ان کے لیے دہیج دیتے تھے جو بھینٹ وگر دیتے تھے انہیں دہیج کے روپ میں دیکھا جاتا تھا تو اس پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کال میں اور اس سب بھی تہ میں پتری کے ویوہ پر دہیج دینے کی پرتھا چل پڑی تھی اور کافی سامان تھی ساتھ ہی جہاں تک پرپٹی آدھی کے وطرن کا سوال ہے تو سمپتی کا کچھ حصہ بھی پتری کو دیا جاتا تھا ویوہ پراند لیکن جہاں سمپتی کا کچھ حصہ اس کو دیا جاتا تھا انہی چیزیں جیسے گھر پاشدھان اور کھیت کی بھومی اس پر سپتری کا لڑکی کا کوئی ادھکار نہیں ہوتا تھا اور یہ پورن روپین پتہ اپنے پتر کو ہی دیتے تھے اب دیکھیں گے یہ سب جو ان سب بتاؤں میں کچھ جو سامانے باتیں یہ سنسکار جو کچھ وکست ہوئے یہ کافی کچھ ہمارے یہاں کی سبتہ سے بھی میل کھاتے ہیں اور آگے ایسے کئی دہارت دیکھیں گے جس میں ہم اپنے یہاں کی سبتہ کی میسو پٹامیا یا سیرین سبتہ سے تلنا کر سکتے ہیں تو چلی ہم اور آگے بڑھتے ہوں نگر یوجنہ دو نگروں کا وشیش روپ سے لیکھ ہے ہمارے اس ادھیائے میں ایک تو ہے ار 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 نگر ایک اتیادک مہت پور نگر تھا لیکن سن یوجت تو کتہ ہی نہیں تھا یعنی یوجنہ بد طریقے سے بنایا نہیں گیا تھا جیسی دشا ملی جہاں جگہ ملی وہاں وہ وکست ہوتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا میسو پٹام یہ سبیتا کا اتیادک مہت پور شہر ہونے کے بعد بھی 1930 کے دشک میں جب اس کی خدائی شروع ہوئی بڑی ساو دھانی سے اس کی خدائی کرنی پڑی ساو دھانی کیوں کیونکہ جو مکان تھے جو سڑکیں تھے جو بھون نرمان تھا سب اتر بطر کوئی ویوستہ نہیں تھی کوئی دشا نہیں تھی کہیں خدائی کرو تو کچھ ملے کہیں خدائی کرو تو کچھ بھی نہ ملے تو جو واسطو تھے یا آرکی آل جس تھے جو خدائی کرتے تھے ان کو بہت سعودھانی برتنی پڑتے تھی کہ کسی آبھوشن کو کسی طرح کے ایٹ کو کسی طرح کے بھون کے سامگری کو مندر کو اس خدائی کے دوران چوٹ نہ پڑ جائے اور نقصان نہ ہو جائے اعتحاس اس کھیتروں کی کھدائی ہوئی اور بڑی ویوستہ دھنگ سے اس کو کرنا پڑا نگر کی گلیاں جو تھیں وہ بڑی شکری ٹیڑھی میڑھی اور نگر کہا نقصہ بنے تو کچھ بھی ویوستہ نہیں دکھائی دے گی سڑکیں اور گلیاں بڑی کچھی تھیں کچھی ہونے کے ساتھ ساتھ جو سڑکوں کا جو کنارہ تھا وہ کچھروں کے سونی یوجت کی تو بات ہی دور کسی طرح کی یوجنا نہیں تھی صفائی بھی نہیں تھی کسی طرح کے صفائی کی کوئی ویوستہ نہیں تھی پانی کے نکاسی کے لیے نالیاں تو بنی تھی لیکن اس کا وہ سب کچھی نالیاں تھی کسی طرح کا وشیش پراؤدھان نہیں تھا اور پانی کی دھارہ جب تیجی سے بہتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی مٹی کو بہا لے جاتی تھی پرنام کیا ہوتا تھا کہ سڑک کا گلیوں کا دونوں کنارہ جو ہے وہ اٹھ جاتا تھا اور اٹھنے کے ساتھ ہی مکان کے کپاٹ دروازے وہ دروازوں تک پہنچ کے ساتھ گھروں کے اندر چلا جاتا تھا سفائی کی بات کریں تو اور میں کچھ ایسی سفائی کی کوئی ویوستہ نہیں دکھائی دیتی سڑکیں تو سکری تھی کوئی دشا نہیں تھی اور اتنی سکری تھی کی بیل گاڑی یا پشدھن یا انہ سامان جو گھر تک پہنچ نہ ہوتا تھا بور بور دھان آدھی وہ پہنچانا بڑا کٹھن ہو جاتا تھا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ لوگ اسی طرح کی سڑکوں اسی طرح کی نگر ویرستہ میں وشواس کرتے رہے اور چلاتی رہے پہیے والی گاڑی یوں کے چلنا ہی دوبر ہو جاتا تھا اس کے بعد بھوکھنڈ کا جو آکار تھا وہ بھی بڑا عجیب تھا کوئی سنشت یوجنہ نہیں تھی بھوکھنڈ کا کبھی تربجا کار ہو کبھی چوکون کبھی آیتا کار اور بڑا عجیب شیف ہوا کرتا تھا اور اسی سے پگڑنیوں جیسا گلیاں نکلتی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہر کتنے عویوستت رہے ہوں گے صفائی کی چرچہ کریں تو کسی بھی طرح کی صفائی کی کوئی عویوستہ نہیں تھی لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے تھے اور جو کچرہ ہے وہ گھر کے باہر دوار کے باجو میں چھوڑ دیتے تھے ایسی اتنی وشال سبیتہ اور اتنی پراشین سبیتہ کیسے پنپی ہوگی چھتوں میں جو ڈھلان تھا وہ گھر کے اندر تھا تو پرنام کیا ہوتا تھا کہ جو پانی ہوتا تھا وہ اسی کے ساتھ ساتھ نکل کے نالیوں میں آتا تھا اور نالیوں سے پھر وہ حوج میں چلا ہوج میں بھیج دیا جاتا تھا کارن سپشت ہے کہ جدی ایسا نہ ہو تو سڑکوں کی حالت اور بزتر ہو جائے وہ سڑکیں تو دور کی بات انہیں گلیاں ہی کہیں گے ان کی حالت اور بزتر ہو جائے بھوک ہندوں کی کا ویوستت نہ ہو سڑکوں کا ویوستت کر دیتا تھا گلیوں کا ہو است بنا دیتا تھا دشاہین بنا دیتا تھا اس کے لیے اس کا پرنام صفائی آدھی پہ بھی پڑتا تھا تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے سے گتھی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں پانی کی نکاس کی ویوستت کا جیسا میں نے کہا کہ ہوج میں چلا جاتا تھا اور یدی ایسا نہیں ہوتا تھا تو تیج ور شادی میں تو گلیاں ہی بہہ جاتی تھیں کیونکہ کچھی مٹی کی ہوتی تھی نگر افشیشوں سے تو بڑا پشت ہے کہ صفائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان کو روچی نہیں تھی گھر کا کچرا گھر سے بہہ جاتا تھا اور بہہ کے شاید دوسرے گھروں میں پانی کے بہاو میں آ کر تلا جاتا تھا گھر کے دروازوں کے پاس اسی لیے جو گلیاں ہوتی تھے وہ اونچی ہو جاتی تھی اور کئی بار دروازے کے اوپر چھوٹی تھی تو دروازوں کو اونچا بنانے چلی تھی اور اسے سمیہ سمیہ پر اور اونچا کیا جانے لگا دروازوں کو کھڑکیاں آدھی بھی اونچائی پر بنائی گئی کھڑکیاں بھی وہاں کے جو بھونوں کا ادھیان کیا ہے تو بڑی روچکر بات سامنے آئے کہ کھڑکیاں روشن دان کا کام نہیں کرتی تھی اونچائی پر کچھ ایسے دھنک سے بنی تھی کہ روشن نہیں آتی تھی یعنی روشن کے لئے کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی مولتا سورج کی روشن ان کو ملتی تھی اپنے گھر کے دروازوں سے اور اگر دروازے بند رہے تو جو دروازے کے بعد جو آنگن ہوتا تھا اس آنگن میں جو روشن آتی تھی دروازے کے بند رہنے پر وہ روشن بھی نصیب نہیں ہوتی تھی سو اس پر اور نگر کی جو عوستہ ہے کوئی اتصاہت کرنے والی نہیں اس کے وپریت ہم اپنے سندگ گھاٹی کے نگروں کی بات کریں چاہے موہنجداروں ہرپا چنوداروں آدھی آدھی یہ موہنجداروں ہرپا آدھی پر یدی ہم دھیان دیں اور یدی ہم کو یاد ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو بارم بار پڑھا ہے کہ یہ اتیاد سونی یوج شہروں میں گنے جاتی تھے اور وہ سبتہ اپنی صفائی کے لئے گنے جاتی تھے جہاں تک کی ویوستہ سنی یوجی ویوستہ کی بات ہے سڑکیں بلکل سندھ گھاٹی میں سیدھی ہوتی تھیں پرپینڈکولر کٹتی تھیں سڑکوں کی چوڑائی نشجت تھیں مکھ سڑک اور چوڑی ہوا کرتی تھیں ان سڑکوں کے ساتھ نالیا چلتی تھیں اور ایک مکان کے اندر کمروں کا نشجت پیٹرن ہوا کرتا تھا اور اسی لئے جو کھنن کرتے تھے جو اتحاس کار آرکی 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 کھدائی کھدائی میں اتنی کٹھنائی نہیں ہوئی کیونکہ سب کچھ بڑا ویوستہ تھا ایک مکان کو کھدائی کے بعد وہ سمجھ گئے کہ سبھی مکانوں میں آدھار فاؤنڈیشن کیسا ہوگا اینٹیں کہاں ہوں گی کمروں کی دیوالیں کہاں ہوں گی تو کھدائی اس حد تک کافی سرل تھی اس کے ساتھ ہی نالیاں بڑی پکی بنی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سندگ گار کا پانی اتنا وشال سندگ گار کا پانی بہتا ہوا نالی میں شہر کے باہر جاتا تھا ساتھ ہی صفائی کی بات کریں تو سندگ گھاٹی سے جڑو ہوئے لوگوں کا جو اس کا ادھیان کرتے ہیں کہ سڑکیں ایسی بنائی جاتی تھی کہ ہوا کی مار سے سڑک کا کچھرہ اپنے آپ بہ جاتا تھا اور اپنے کنارے آ جاتا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیری پر کچھرہ رکھنے کی ویوستہ کی گئی تھی تو سندگ گھاٹی کی سبتہ بنا میسو پٹامی سبتہ اس میں نگر نیو جن نگر ویو جن صفائی آدھی میں اور اور وہاں کی انوچت نہیں ہوگا کہ آج تھوڑا بات تھوڑی ویپریت ہے جو جس کے بارے میں ہم نے چرچہ کی آج وہاں کے لوگوں میں صفائی دیکھئے وہاں کی سڑکیں دیکھئے وہاں کی ویوستہ دیکھئے اور اس کی تلنا آج ورطمان بھارت کی سبتہ سے مرطمان بھارت کے سماج سے کریے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پیچھے ہو گئے ہیں اور وہ کتنے آگے ہو گا جب ہم اتحاس پڑھتے ہیں تو ہم اسی کا ادھیان کرنے کے لئے پڑھتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھ لنے کے لئے آج ہم یہ سب باتیں کر رہے ہیں اور تلنا آتما کردھیان کر رہے ہیں تو اس کی پیچھے مقصد یہ بھی ہے کہ ہم کون تھے کیا ہو گئے ہیں اور کیا ہوں گے ابھی آؤ وچاریں آج مل کر یہ سمجھ سبھی ہم تھوڑا وچار کریں کہ ہماری سندھ گھاٹے کی سبتا اور آج جو ہم ہیں اس میں کیا حراس ہوا ہے پتن ہوا ہے گراوٹ ہوئی ہے کہ ہم انت کی ہوں اور الٹے اس کی تلنا ہم ان سبتاؤں سے جس میں مسرپٹیمیا اس سے کریں اور دیکھیں کہ ہم کہاں ٹھہرتے ہیں اس کے ساتھ ہم کچھ یہ بھی جانا ہے کہ جو برسات میں جو کچھرہ بہتا تھا چھڑکیاں مگر جو بنی تھیں ان کا ایک بڑا ایک عجیب ماحول ہوا کرتا تھا اور شہر جو ہے وہ کل ملا کر ایک روچک درش نہیں دیتا تھا ابھی میں نے دروازوں کی بات کی اور آپ کو بتا ہے کہ گھر کے اندر روشنی آتی تھی تو وہ دروازوں سے آتی تھے یعنی دروازہ کھلے گا تب ہی سورج کی روشنی آئے گی انتہ نہیں دروازوں کو لے کر کچھ اور روچک بات یہ ہے کہ جدی دروازے باہر کی اور کھلتے تھے تو اسے اچھا نہیں مانا جاتا تھا کوشش یہ ہوتی تھی کہ دروازے اندر کی اور کھلیں اس کے ساتھ تھی ایک گھر کا دروازہ کسی دوسرے گھر کے سامنے کھلتا ہے وہ بھی اچھا نہیں بانا جاتا تھا اور اس حد تک اس بات کو لے کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میسوپٹیمیا کے لوگ اند وشواسی بھی تھے یہ ایسا کیوں ان کا وشواس تھا ان کے کارنوں پر ہم کو گھر کے سامنے دروازہ کھلتا ہو کسی کے گھر کے سامنے وہ بھی اچھی بات نہیں اور گھر کی اونچی ہوئی دہلیج دھن لکشمی کا پرتیق مانی جاتی تھی جو دہلیج اونچی ہے تو ایسا مانا جاتا تھا کہ دھن لکشمی کا وہاں واس ہے لیکن دروازے کے اپنے پتی کی دوشی مانی جاتی تھی یعنی اس سب کا ٹھیکرا محلہ پر پتنی پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس پر دے دیا جاتا تھا اور نگر میں ہمیں کچھ قبرستان بھی ملے ہیں اور جاتا میں نے پور میں جکر کیا کہ قبرستان ایسا لگتا ہے قبرستان کو دیکھ پرمپرہ تھی وہ بھی سپشت ہو جاتی ہے یہاں ایک جانکاری آگ کے محتپورن ہے کہ قبرستان ملے ہیں تینوں طرح کے ملے ہیں لیکن ایسا دیکھا گیا کہ شب کو قبرستان میں دفنا تے تھے لیکن بہت بار اپنے گھر کے فرش کو ہٹا کر وہاں شب کو دفنا دیا جاتا تھا ایسی بھی میسو پٹامیہ کی سبتہ میں پرمپرہ تھی اپنے ہی گھر کے فرش کو ہٹانا اور وہاں پہ شب کو دفنا دینا اس ماملے میں سندھ گھاٹی سبتہ میں کچھ الگ باتیں سامنے آئی ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تلناطمہ سندھ گھاٹی کی سبتہ یعنی ہماری بھارت کی سب سے پرانی سبتہ میسو پٹامیہ کی سبتہ سے کئی گناہ آگے تھی گبکہ اس سے پرانی سبتہ تھی نگر یوجنا میں ارک نگر کی ہم بات کریں جس کا جکر پور میں بھی کیا جا چکا ہے تو یہ بتانا جروری ارک نگر میں مندروں کی بھرمار تھی اور اسی کے کارن اس کا اوچت تھا اشتر تھا یہ نگر پراجین مندر نگروں میں سے ایک تھا ارک نگر میں ہی پرثم میسو پٹیمیہ کی لکھی ہوئی پٹکائیں ملتی ہیں جس کا جکر پور میں کیا جات کا ہے جسے اسور بنی پال نے پتہ لگانے کی بہت کوشش کی اور اپنے دیوتوں کو اپنے گھٹیوں کو ان پٹکائوں کی خوز میں دکشن کی اور وشیش روپ چہ بھیجا تھا ارک نگر میں مہرے بیلن کے آکار کی ہوتی تھی اور بڑے بھو مندر بھی وہاں بلے ہیں اس نگر کا نرمان اس نگر کی بنانے کا کام آبادی بڑھنے اور گرامینوں کے گاؤں چھوڑ کر جانے سے بچنے سے ہوا یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ نگر پرارم کیسے ہوا آبادی بڑھتی گئی اور جو گرامین تھے وہ گاؤں چھوڑ کے جانے لگے تو وہاں پہ بچنے کی گنجائی بڑھتی گئی اور یہ بڑھتی گنجائی کا پرنام کہ ارک نگر کا اجبھو ہوا بھو مندر نرمان ہوئے بڑی سنخیہ میں پٹکائیں تیار کی گئے اور گرامینوں کے گاؤں چھوڑ کے جانے کا پرنام کیا ہوا کہ ہجاروں درجنوں گاؤں ہجاروں تو نہیں لگ درجنوں گاؤں جو ہیں وہ اجڑ گئے اور اس کے بدلے وہاں شہری وقال دیکھا جانے لگا لگ بھگ تین ہزار ایسوی پور میں جب ارک میں دو سو پچاس ہکٹیر بھومی کا وستار ہوا تب تو اور بھی بہت سارے گاؤں وہاں سے اجڑ گئے اور گرامینوں کو الائن کرنا پڑا ارک نگر کا وستار موہن جداروں سے دو گنا ہوا موہن جدار وہاں شہر جو سندھ گھاٹی سب بھتا کے مول شہروں میں سب سے پسید شہروں میں جانا جاتا ہے بھارت کی سندھ گھاٹی سب بھتا اس سے تلنا کرتے ہوئے کتی حاص کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جو ارک نگر موہن جداروں سے دگنا تھا اور جہاں موہن جداروں یا سندھ گھاٹی میں کسی بھی طرح ید یا لڑائی یا یدھا ان سے جڑی کوئی چیزیں نہیں ملی ہیں ارک نگر میں سشتر یدھاؤ اور ویروں کے چتر بھی پرابط ہوئے ہیں اس کا عرص یہ ہے کہ یہاں کے لوگ سینی آیوجن سینی یوجنہ میں دکش تھے اور پوری یوجنہ بد طریقے سے فوج اور چینہ کا نرمان کیا تھا دو ہزار آٹھ سو عیسوی پور میں اس کا اور وستار ہوا اور ایک وشال پلاچین نگروں کے چاروں اور ارک بسا بندیوں اور سامانے لوگ جو تھے ان کو مندر میں کام کرنا ہوتا تھا مندر کی سافت صفائی رکھ رکھا دن چریا یہ سب کاری جو سامانے طرح ہوتے تھے یہ بندیوں کے دوارہ کرائے جاتے تھے یا سامانے جنتہ کے دوارہ ساتھ ہی نگر کے کام بھی انہی لوگ کو دیے جاتے تھے نگر کی جو ویوستہ ہے اس کو بنائے رکھنے میں ان لوگوں کی مدد لی جاتی تھی کام گار لوگوں کو یہ جو کام کرتے تھے ایسا بندی اور سامانے لوگ ان کو اس کام کی ایوز میں کام کے بدلے میں ان آج ملتا تھا خاد سامانگری دیتے تھے اور کبھی کبھی کپڑے بھی دے دیے جاتے تھے تو اس پکار ارک نگر کے نیوازی کیسے تھے کیا کاری تھے اور ارک نگر کیسے بڑھا اس پر ہم نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے تین ہجار عیسوی پور میں ارک میں تقنیقی واردھا کی بھی ہوا یعنی تقنیقی گیان کا وکاس ہوا تقنیقی گیان پناپ میں لگا اور وہ وکسد بھی ہوا واسطو جو ہیں وہ ایٹوں کے اسطم بنانے لگے ایٹوں کے اسطم بنانے کے لیے ہمیں مارک کیول ایٹوں کو بنانا ہی نہیں سکھنا بلکہ ایک کے اوپر ایک ایٹوں کو سیدھا رکھنے کے لیے مجبوط اسطم بنانے کے لیے جیومیٹری کی وزورت پڑتی ہے تو اس فقار ان میں تقنیقی گیان بڑھنے لگا تھا اور اس کے اسطم بننے لگے تھے ساتھ ہی لکڑی کا جو شہتیر بھی بنایا جانے لگا اور کانسے کے اوزاروں کا بھرپور اپیوک شروع ہوا اس ماملے میں اس سبتہ کے لوگ آگے بڑھتے چلے گئے اور ان کانسے کے اوزاروں کے بھرپور اپیوک سے یہ سپسٹ ہوتا ہے کہ تقنیقی ماملے میں وہ لوگ پرگٹی کر رہے تھے نگر مندر کو جن کی سنخیہ پرچور تھی اور ہر شہروں میں تھے ان کو رنگین بنانے کے کافی شوق تھا اور رنگین بنانے کے لیے چکنی مٹی کے پکے شنکو جسے ہم کون بول سکتے ہیں کون تو چکنی مٹی کے پکے شنکو بنائے جانے لگے اور ان کو کئی رنگوں میں رنگ کر دیواروں میں لگا جانے لگا تو اس پرکار دیواروں کو بڑا رنگ بنگ کیا جاتا تھا اور اس کار کے لیے ودیشوں سے وستو عادی بھی مگائی جاتی تھیں ساتھ ہی ان کا اپیوک کیا جاتا تھا مندروں کے علاوہ ان ادیشوں سے بھی ودیشوں سے سامان مگائی جانے لگا تھا یا بھی ایک ترقی کی ان کی تقنیق پرگٹی کا پرچائق اور ایسا سپشت درشت گوچر ہے کہ تدکالین سماعت کا بیعپار دھیرے دھیرے انت کر رہا تھا دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا اور نگر کے بعد اب ہم دوسرے نگر کی اور بڑھتے وہ ہے ماری نگر ماری ماری نگر ہے فرات ندی کے اتراز میں فرات ندی کے جو ارز ادھارہ ہے اس پر اس کے کنارے اس تٹ پر است ت ہے یہ ماری نگر کی خاصیت یہ تھی کہ یہاں کھیتی کی پیداوار بہت ہوتی تھی کافی انت تھا خاص کر ماری کے اوپری بھاگوں میں کرشی پاشو پالن اور کچھ انک خیتی سے جروہی چیزوں کافی وکست تھیں اور بڑے اچھے سے سمپادت کیا جاتا تھا دو ہزار عیسوی پورو کے بعد یعنی لگ بگ ایک ہزار ورش کے بعد ماری نگر شاہی راجدھانی بن گیا یعنی اتنا وکست ہوا کہ اسے شاہی راجدھانی کا درجہ ملا راجدھانی بنائی گئی اور کافی وکست ہو چلا یہاں پر ماری شہر میں کسان چرواہ ساتھ ساتھ رہتے تھے یہ بات ہم کو سمجھنی اس لئے جروری ہے کہ چرواہ کے دوارہ گڑریوں کے دوارہ جب جانوروں کو چرائے جاتا تھا چرنے کے لئے تو یہ کھیتیوں کھیتوں کو بہت نقصان بھی پہنچاتے تھے یدی ان پہ پینی نظر نہ رکھی گئی تو کھیتوں کو بھاری نقصان ہوتا تھا اور اس کو لے کر ایسے انیک ساکش ملے ہیں ماری نگر کے آس پاس جہاں پر کسانوں اور چرواہوں کے بیچ میں کئی بار جھگڑوں کی نوبت آئی اور یہ چونکہ ساتھ ساتھ رہتے تھے ان معاملوں کو سلجھانے کی بھی ورستہ رہتی تھی کوشش ہوتی تھی لیکن جب تب کھیتوں کے نقصان کے ادارن ملتے ہیں اور چرواہوں پر لانچن لگایا جاتا تھا چرواہوں کے دوارہ ٹھیک سے جانوروں کو نہ دیکھنے کے دش پرنام کا جکر ہم نے کئی بار دیکھا ہے اور پرنام کیا ہوا کہ کسانوں کے دوارہ ان چرواہوں کی گتیویدیوں پر بڑی پینی نظر رکھے جانے لگے کل ملا کر یہ چرواہے کئی بار بڑے ہانکارک ثابت ہوتے تھے لیکن تھے تو اور فصل نقصان بھی ہوتی تھی اس کی بھرپائی کسی سمجھائش کے مادیم سے سمجھائیوں کے مادیم سے سمجھائی پر ہوتی رہتی تھی